بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کردار سازی کے اوپر کس طرح سے بچوں کے اوپر محنت ورکنگ کرنی چاہیے تا کہ آنے والے وقت میں وہی بچے آپ کے لیے ایک سرمایہ دار درخت یا سرمایہ دار انویسمنٹ جو ہوتی ہے اس کے طور پر آپ کو اس کا ریٹن دے سکیں ریٹن دنیاوی لحاظ سے نہیں ایک مثال ہے کہ عالم برزخ کے اندر جب والدین اپنے بڑھتے ہوئے درجات کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ درجات ہمارے کس وجہ سے بلند کیے گئے ہماری جو پرموشن ہوئی ہے یہ کس چکر میں ہوئی ہے تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے جس طرح سے صدقہ جاریہ آپ اولاد کو چھوڑ کے آئے ہیں انہوں نے جو محنت یا انہوں نے جو دعائیں آپ کے لیے کی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پر درجات کو بلند کیا جا رہا ہے تو آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب مفتی ریحان آفتاب صاحب آپ ایک لیکچر آر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے دین کے اوپر بڑی آپ کی گہری نظر ہے اسلام علیکم کیسے ہیں مفتی صاحب اللہ کے شکر صاحب میرے آج کے دوسرے مہمان جو کہ لائف کوچ بھی ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک درس و تدریس میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں جناب رانا محمد صاحب اسلام علیکم علیکم صاحب اللہ کے شکر مفتی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا آج کے پروگرام کا بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے اوپر بہت باتیں کی جاتی ہیں اسلام کے اندر چند رہنمہ اصول جن کو لے کے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تو آپ سے آغاز کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ایک اس خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا گیا ساتھ میں ہی اس اولاد کے لیے کچھ انبیاء علیہ السلام سے ہیں دعائیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک دعائیہ بھی تھی ربی حبل ملدن کا ذریعتن طیبہ زکریہ علیہ السلام کی دعائیہ کہ اللہ مجھے اولاد دیجئے اور پاکیزہ طیب عطا فرمائیے کیونکہ دنیاوی اعتبار سے انسان کا ایک عمر کے بعد انحصار کسی درجے میں اولاد پر ہوتا ہے یہ اولاد سے تعریف ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان کے پوری زندگی پر ایک اثرات جو چھوڑ کر جاتی ہے وہ اولاد کے آمال ہوتے ہیں اور اولاد کے آمال کا جو اثر پڑتا ہے وہ زیادہ تر پڑتا ہے تربیت کی وجہ سے جس درجے تربیت ہوتی چلے جائے گی اسی درجے میں بچے کے آمال سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے کے آمال کے وجہ سے والدین کی زندگی پر بھی خوشگوار اثرات پڑتے ہیں بے شک اب قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جہاں والدین کے وسیع پیمانے پر حقوق کو بیان کیا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اولاد کی تربیت کے لئے بھی کچھ رہنما اصول بتائیں ان میں سے آپ دیکھیں نصیحت کرتے ہوئے بھی پہلا تو بچہ پیدائش ہوتا ہے پیدائش کے وقت میں جو اس کے لئے اچھے ناموں کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے ان میں سے رکھنا ہے اس کے بعد بھی پیار سے جب پکارا جاتا ہے اس میں یا بنیہ اقیم السالہ کہ نصیحت اولاد کو کر رہے ہیں اور بلاتے ہو فرمایا یا بنیہ مطلب میرے پیارے منے کہ قرآن مجید کو جو اسلوب ہیں اس انداز سے مخاطب کرنا یا ایسے ناموں سے پکارنا بچے کو جو اس کی شخصیت پر اور اس کے سماعت پر خوشگوار اثر ڈالے تو پہلا تو سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس کو اچھے نام دیے جائیں اور جب اس کو پکارا جائے کچھ اس انداز سے پکارا جائے جو اس کی سماعت سے جب آواز ٹکرائے مانوسیت ہو غیر مانوسیت یا کراہت محسوس نہ کرے بچہ اس کی شخصیت اچھی لگے وہ بولے خود اعتماد ہو اس کو لگے کہ مجھے جو پکارنے والے میرے والدین ہیں وہ مجھے ایک حد تک پیار بھی اور محبت کرتے ہیں جس کا اظہار وہ ہر جگہ پکارتے ہوئے بھی کرتے ہیں ایک چیز تو یہ بنیادی طور پر ہے دوسری چیز ہی ہے کہ جو شریعت متحرہ نے قرار دیا ہے امام غزالی بعض اوقات فرماتے ہیں بچہ جو پیدائشی طور پر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کھیل کے ایک مادہ رکھا ہے آپ دیکھیں پیدائشی طور پر بچوں تا ہاتھ پیر ہلا رہا ہوتا ہے کھیلتا کھوتتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں کچھ چیز دے دی جاتی ہے اس کو بھی بقاعدہ طور پر وہ اپنے انجوائیمنٹ یا ٹیم سپینٹ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے موں میں لے رہا ہوتا ہے کھیلتا ہے اس سے اور امام غزالی کہتے ہیں اگر بچوں کو کھیل کوس سے مستقل منع کر دیا جائے اور جو آج کل ہمارے ہاں کریز ہے نمبر اچھے لے کر آئے بچہ یا ایک اچھی پوسٹ پر جا کر بیٹھ جو اس کے لئے اس کو پڑھاتے چلے جائیں تو آپ اس کے ضمیر کو مردہ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ امام غزالی فرما رہے ہیں اس کی اور دیکھنے میں بھی ہی آئی آیا ہے جو بچے کو صرف والدین ہر جگہ سے کھیل تفریح سے روکیں ہر جگہ سے ٹوک اٹاکی کریں اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے محصول مختصہ بتا رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ لائف کوچ ایک ٹیچر ہونے کے ناتے والدین کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے اوپر کس طرح کا فوکس کریں اور بچوں کی تربیت کے کن کن چیزوں کا خیال لگتے ہیں بہت بہت شکریہ ویری ویری امپورٹن ٹاپک اور بالکل ریلیونٹ ہے ہم سب لوگ چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں آخر کیا فارمولا ہے کہ دنیا اور دین کا ایک بہترین انفیوزن کریئٹ ہو دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ہم کس طرح کے لوگ تاکہ ورلڈ کلاس لوگ بنیں اور واقعی ہم لوگ ہمیں کہیں کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کیجئے اس کا فارمولا دیکھیں میں فاؤنڈیشن پہ جاؤں گا مفتی صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں انفرچنٹی ہم لیکنگ ہیں اس میں اس کی بھی وجہ ہے افکوس سوشل میڈیا ہے کہ ہم بہت ہی کنفائن ہو گئے ہیں اپنے کمروں میں دیکھیں میں سب سے پہلے کوئی بھی امارت ہوتی اس کی فارمولیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی اس کی بنیاد ہے جو ریسرچ بتاتی ہے میں تھوڑا ریسرچ پہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یونیورسٹی آف ییل میں ایک ریسرچ ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ پہلے جو ایک ہزار دن ہیں پہلے جو تین سال ہیں اس میں نائنٹی پرسن آپ کا برین جو ہے ڈویلپ ہو چکا ہوتا ہے آپ کے نیرونز بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک تجربہ کیا انہوں نے کہا کہ پڑے لکھے پیرنٹس اور ایوریج پیرنٹس کو انہوں نے ابزورف کیا اور وہ کس طرح پتا یہ چلا کہ جو ایوریج پیرنٹس ہیں وہ تقریباً پانچ سو الفاظ استعمال کر رہے تھے بچوں کے ساتھ ٹاکنگ میں جو پڑے لکھے پیرنٹس تھے وہ تقریباً پچیس سو کے قریب ڈھائی ہزار تین ہزار ورڈز ڈھائی ہزار سپیکنگ ایوری ڈے اور وہ جو بول رہے تھے وہ بھی سٹوریز کی شکل میں ایسی باتیں کر رہے تھے جس میں بچہ انگیج ہو اب اس میں وہ وہ انسٹومیٹ نہیں تھے انفرچنٹی آج کل ہم بچوں کو کھین لے کے لیے جو چیزیں دیتے ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر بھی پروگرام دوتی ہیں میوزک بجرائے اس طرح کے نہیں سمپل چیزیں تھی دی ور ٹیلنگ دی سٹوریز دی ور انگیجنگ دی ور آسکنگ دی قویسچنز ان بچوں کو ٹریک کر کے انہوں نے دس سال کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ جن بچوں کے ساتھ پیرنٹس زیادہ باتیں کر رہے تھے وہ بچے فیوچر میں بہت سٹونگ پرسنلٹیز بنے انہوں نے بہت اچھے ریزلٹس اچیو کی ہے اب یہ وہ تین سال ایسے ہیں انفرچنٹی یہ لوگ ہی سمجھتے نہیں ہیں کہ دیز آر تری ایئرز دی موسٹ انپورٹنٹ ڈیئرز اس کے بعد سکول اور اس کی جو ایڈیوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کو اب اس چیز کی ضرورت ہے ہم ان ریسرچ کو استعمال کریں ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر ماں کے پیٹ میں بھی ہے وہاں اس کے نیرونز جو سسٹرم ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے اگر ہم تلاوت ماں لگا کے سنے گی وہ بچہ فیل کر سکتا ہے تلاوت کو بھی محسوس کر سکتا ہے تو ان ریسرچ کو لے کے ہمیں ماں کو جن کے بچے ہونے والے ہیں ان لوگ ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے بچے کیا 90% دماغ ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے انفرچنٹی ہم اس کو کیونکہ دیکھیں اگر پیرنٹس سٹرگل بھی کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو ٹیچ دیم کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ شیئر دی بیسٹ ٹوری شیئر دی بیسٹ آئیڈیا مکتی صاحب میں آپ کو شامل کروں گا جس طرح سے بڑی اچھی بات کی دیکھا ہے کہ ماں پندرہ پارے کی قرآن کی حافظ تھی جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تو وہ اس کی قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ پندرہ پارے کا حافظ تھا ماشاءاللہ سے یہ ہمارے اسلام میں ملتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ جس طرح سے اسلام صاحب نے کہا جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں گھر سے اسکول اور پھر ان کا باقی کی تربیت گاہ میں جانا شروع ہے تو کیا بچے کو ڈان ڈپٹ کر کے یا اسلام کو سزا دینے کا کونسیپٹ بتاتا ہے کیا اس طرح سے بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے دیکھیں سر سب سے پہلے تو یہ بولا ہے کہ بچے کے جو پیدائش سے پہلے ہی ان کے لئے کچھ انتظامات یا کچھ تربیتی ورکشابس ہونے چاہیے قرآن اس حوالے سے نا سب سے پہلے فرماتا ہے کہ رزق حلال کا ایک انتظام کیا جائے جو پیرنٹس ہیں رزق حلال کھائیں اس کا بچے کی ہر لحاظ سے شخصیت پر اثر پڑتا ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے دوسرا آ جاتا ہے شفقت کے حوالے سے یا بچوں کے اوپر سختی کے حوالے سے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک عرصہ رہا ہوں دس سال کے قریب آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے یہ کیوں نہیں کیا یہ کیسے کیا یہ نہیں کیا ایسا نہیں کیا تو اسلام جو ایک دفعہ کا واقعہ بھی آ رہا ہے کہ حضرت انصر کہیں باہر کھیلنے چلے گئے تو ٹائم لگ گیا تو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے جب دیکھا تو اس کو پیار سے بلا کے لائے اب اس کے اندر ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں بیسک طور پر ہم دیکھیں تو تین بڑے اسے ہم کر سکتے ہیں تربیت کے پہلے ابتدائی سال جو سات سال ہیں اس میں شفقت ہی شفقت ہے کیونکہ بچے کو نہیں پتا ہے کہ غلط کیا ہو رہا ہے صحیح کیا ہو رہا ہے اس وقت میں اگر آپ سات سال میں بچے کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت سے ایک وقت گزارتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے بچہ اپنے والدین کو اپنے سب سے بڑا خیرخواہ سمجھنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ان کے قریب ہو جائے تو اس میں یہ بھی آیا ہے کچھ سختی کر سکتے ہیں جیسے حدیث پاک میں نماز چھوڑ دیو تو اس کے حوالے سے اس کو ڈانڈپٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسی کوئی سختی سزائیں دی جائیں جس کو وہ اپنی عزت نفس کو مجروع سمجھتے ہوں کہ میری عزت نفس مجروع کی جا رہی ہے یا پھر مجھے انسلٹ کیا جا رہا ہے کسی ترجمہ میں جس کی وجہ سے نقصان یہ کرتے ہیں والدین کو اپنے انٹی سمجھنے لگتا ہے اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کر بیٹھتے ہیں تو سزا کا جو ہے اس کو ہم زدی اور اس طرح سے مطلب وہ بنا دیں بالکل ایسے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگوں کو دیکھو حدیث پاک میں کہا ہے کہ لوگوں سے جب گفتگو آپ کریں تو لوگوں کی اکلوں کی مقدار کے برابر کریں جتنا ان کا اکل کے لیول اسی درجے پر کریں اب میں بیٹھا ہوں میں بیس سال تیس سال چالیس سال میری ایج ہو گئی ہے میرا بچہ ہے آٹھ سال کا اب میں جہاں پر ٹھہر ہوں اپنی اولاد کو اسی درجے پر چاہتا ہوں کہ ابھی سے ویسا سوچے جو کہ ممکن نہیں ہے تو مجھے اس کے جو جگہ پر ہے وہاں جا کر کر اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جانا پڑے گا پھر مجھے دیکھنا ہے کہ کس درجے میں برداشت کر سکتا ہے سزا کو اسی درجے میں اس کو سزا دی جائے ایسا نہیں ہے کہ بیجا اس کو ماننا شروع کیا جائے بیجا نقصان کرنا شروع کیا جائے اس سے نہ ہی تربیت ہوتی ہے بچے کی نہ ہی بچہ قریب ہوتا ہے نقصان یہ کرتا ہے اپنے شخصیت بھی کھو بیٹھتا ہے اور ماں باگ کو دشمن سمجھنے لگتا ہے عصر صاحب جس طرح سے مختی صاحب دین کے حوالے سے بتا رہے تھے ماشاءاللہ سے کہ بچے کو کس طرح سے پرسنٹ آپ کے الفاظ اثر کرتے ہیں اگر میں بچوں کے سامنے رول موڈل بنتا ہی نہیں میں ان کو بولتا ہوں نماز پڑھو جب میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں جب میں ان کو ترگی تبلیغ تو نماز کی خود کرتا ہوں مسجد جانے کا بولتا ہوں لیکن میں خود کبھی مسجد گیا نہیں ہوں تو وہ میرے الفاظ جو ہیں وہ کتنا رول پلے کریں گے ایک دنیاوی لحاظ کے ساتھ آپ جب بچے اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے بچے کس طرح کی الفاظ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کس طرح کی باڈی لینگویج کو اڈاپٹ کرتے ہیں جی جی دیکھیں دیکھیں دوئنگ اور سینگ سمتھنگ ان دونوں میں بہت فرق ہے پالو فیل میں تو ہمارے دزال ہے ہی ہے دیکھیں جس طرح ہم لیڈرشپ بھی ٹریننگ دیتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے دیکھیں لیڈر بھی یہی کرتا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے اگر آپ اس کو لینے کی کوشش کریں گے یہ پاور جو لوگوں پر بلانگ کرتی ہے لیڈر کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ پاور کو وہاں رہنے دیں اور ہم لوگوں کو کیونکہ پیرنٹس بھی لیڈر ہوتے ہیں بچوں کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایکشن سے ان کو لیڈ کریں اب ہمارے جو ایکشن ہوں تین کتابیں ہیں اگر ان کو اچھے تکی سے سمجھ لیں ہم بہت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہے ہیں سورہ بکرہ میں آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں بہت بڑے کام کے لیے پوری دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا لیکن جس طرح سے کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں انکریمنٹلی سلولی شولی سٹیپ بائی سٹیپ ڈے بائی ڈے منٹ بائی منٹ ہم ان کو چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھاتے جائیں گے اور وہ سمجھتے جائیں گے اور قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تربیت کے لیے قرآن ہم لوگوں کو بچوں کو اچھے سے سمجھانا پڑے گا ہمارے پاس تو اتنا بڑا مواد موجود ہے کہ ہم اپنے قرآن کیلئے یہاں پر حسلم صاحب مجھے ایک اشارہ اورہ بریک کا ناظرین یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا اسٹیٹیو ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے بوڈی لینگویج بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمارے ورڈز اثر انداز ہوتے ہیں دیکھیں پچپن پرسنٹ جو ہے وہ ہماری بوڈی لینگویج اس کے اوپر امپیکٹ ڈال لی ہوتی ہے بچوں کی شخصیت کے اوپر بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہم کریں گے دیکھیں کردار وہ ہوتا ہے جو آپ کے آمال سے نظر آئے نہ کہ آپ کے کال سے کال او فیل میں تضاد ہمارے خیر جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ انہیں کال او فیل میں بہت تضاد پیدا کر لیا ہے لیکن جو پچپن پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اگر ہم گھر پہ اگر ایک بندہ اپنی سنت ادا کرنے کے بعد جائے نماز پکڑ کے مسجد جا رہا ہوگا تو یقیناً ایک دن دو دن تین دن جب بچہ دیکھے گا تو وہ پوچھے گا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں جب وہ فرض مسجد میں پڑھ کے جماعت پساہ واپس آ کے نوافل پھر گھر میں ادا کرے گا تو بچوں کی ایک الگ سے تربیت ہوگی جس کے لیے بولنے کی یا اس کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو کہ وہ کیا برداشت کر سکتا اور کس طرح کی سزا کر آپ پچاس سال کے ہیں تو اپنے حساب سے اپنی mind اپنی سوچ کے حساب سے نہ تو اس کی جزا سزا کا انتظام آپ کریں بلکہ اس لیول پہ لے کے جائیں کہ بچے کو کس طرح سے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے اسی طرح سے پروگرام کو کنٹینو کریں گے آگے چلیں گے اسلام صاحب آپ سے بھی میں بات کو کنٹینو کروں گا بہت سارے دنیاوی لحاظ سے کامیاب والدین دیکھیں بٹ ان کی بچوں کی تربیت جو ہے وہ ان والدین کے پاس نہ تو ٹائم ہے نہ ان کے پاس اتنا میں کہوں گا کہ وقت کی بات ہی کروں گا کہ وقت تو ان کے پاس بہت کام ہے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کس طرح سے بچوں کی تربیت تو آیا ڈرائیور خان سامہ گھر کے باقی جو بچوں کے لیے انہوں نے انتظام کیا پیسہ پے کر رہے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اچھے استاد ہائر کیے ہیں تو ماں باپ کی شفقت سے جب محروم رہے گا بچہ تو اس کی زندگی کے اندر کو ایسا خلا نہیں آجے گا جی لیکھیں ماں باپ کی جو محبت ہے سیکیولوجی یہ کہتی ہے کہ جو پیرنٹس کی شفقت ہے ان کا ٹچ ہے ان کا ٹائم دینا ہے بچوں کے ساتھ اس کا بہت اثر ہوتا ہے سٹرانگ پلسٹینٹی بننے میں دیکھیں جس طرح ہم نے واقعی بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے حوالے کر دی ہیں آپ کا سب سے بڑا ایسٹ تو آپ کے بچے ہیں آپ کی جنریشن فیوچر آفتر فیوچر یہی بچے ہیں جو آپ کی لگیسی کو کیری کریں گے پیرنٹس کو اپنی جو جتنی بھی جو لائف کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریلیسٹک ورلڈ ہے کیونکہ یہ زمانہ بھی اس طرح کا ہے we think کہ ڈوئنگ مور مور ورک اور مور ہارڈ ورک مور منی is going to solve the problem اب جا کے دنیا میں اب جو بہت ساری ریسرچ پتا چڑھ رہی ہے کہ نہیں آپ ہیپینیس کریئٹ نہیں کر سکتے زیادہ پیسوں کے ساتھ ہمیں اگر واقعی دنیا میں ہم لوگوں کو خوش معاشرہ کریئٹ کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا we have to communicate یہ جو ہم بات کرتے ہیں آپس میں جیسے آپ کو بتایا primitive age کے اندر جو شام میں بیٹھ کے پیرنٹس بچوں سے باتیں کرتے تھے they used to share inspirational stories بڑے بڑوں کی باتیں شیئر کرتے تھے بچے ان چیزوں سے بہت inspire ہوتے ہیں اور دیکھیں ماں باپ ہیروز ہیں بچوں کے ہم سب لوگوں کو زندگی میں in order to navigate through the difficult times ہم لوگوں کو ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے جب بچوں کو مشکل ہوگی پیرنٹس وہاں موجود ہوں گے ان کی بات سننے کے لیے سننے سے ہی بہت سارے problem solve ہو جائیں گے اور بچے جب ماں باپ کو دیکھیں گے they are with us it makes huge difference in life ملتی صرف آپ کو میں اس میں شامل کروں گا جس طرح سے رول موڈل کی بات کی بڑا اچھا point highlight کیا ہے اسلام صاحب نے کہ ہم آج کل کے بچوں کو filmوں کے ہیروز ڈرامے کے ہیرو یا کوئی انگریزی ہیروز ان کی باتیں کر کے بتا رہے ہوتے ہیں یا اگر کبھی ٹائم مل جاتا ہے یا وہ پھر میڈیا سے خود پک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ذہن میں جو ہے نا وہ بل گیٹس کو یا اس طرح کے باقی اور جتنے بھی ٹائکونز ہیں ان کو اپنا رول موڈل جو ہے نا وہ تصبر کرنا شروع کر گیا جبکہ ہمارے اسلام کے اندر رول موڈل کی کہانی ہے رول موڈل کی جو ایک لائن ہے وہ کسی اور طرف کچھی ہوئی ہے تو ہمیں بچوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل رول موڈل ہے کون سر سب سے پہلے جو ہے نا اس میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دوسروں کو پیش کرنا ہمارے ہاتھ جو کامیابی اور ترقی کا میار ہے یا ترجیحات ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہیں زیادہ پیسے کمانا زیادہ اچھا گھر لے لینا زیادہ اچھی گاڑی لے لینا ہماری سوسائیٹی میں یہ کچھ لوگوں کنسپٹی ہے یہ ترقی ہے اس کو کامیابی جو ہے نا سمجھا جاتے ہیں جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ شخص اچھی گاڑی خریدنے کے لیے اچھا پیسہ بنانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے خود کو ترقی پر پہنچانا ہے اور وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کامیاب آدمی ہوتا ہے تو اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے اور رول میڈل کی بات جہاں تک آئی ہے بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ کو دیکھتا ہے بات چل رہی تھی عملی طور پر آپ اس کو اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہماری طرح ہو جاؤ اب وہ ایسا کیوں بولتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے سوسائٹی بدلی ہے اور آپ کے سامنے اور بہترین والدین وہ ہیں جو یہ سمجھ سکتے ہوں کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں کیا میں اپنی اولاد کی جگہ ہوتا میرے والدین میرے جو بچے میرے والدین ہوتے کیا میں اس کو قبول کرتا سمجھ میں آ جانی تھی کہ ہاں مجھے کتنی یہ فیل ہوتا کہ یار مجھے اپنے والدین سے کچھ وقت چاہیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کرنے سے پہلے سیدھا توحید پیش نہیں کی رسالت کا اعلان نہیں کیا سب کو جمع کرنے کے بعد عملی زندگی کو پیش کیا ہے اور یہ کہا یہ بتلائیں میں نے تم میں زندگی کیسے گزاری ہے عملی زندگی کے لیے ہے اس کے بعد پھر بولا ہے کہ اسلام کو بول کرنے کی طرف آ جائیں چاریس سال اپنے عمل سے عمل سے دیئے بہترین نے اگر ہم گراؤنڈ فلور پر بھی آ کر دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر سیکھتے ہیں ہمارے عمل کے ذریعے اب جو ہمارے ہاں انگلیش بولنے والے ہیں ان کو کبھی کسی نے آ کر اس کو لیکچے دیا ہے اس کو ٹوشن دیا ہے کہ آپ نے انگلیش بولنی ہے پشتون کے گھروں میں پشتو بولنے والا آ رہا ہے پنجابی گھر میں پنجابی بولنے والا ہے اس کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑے اس کو یہ بولنا ہے اس کو یہ بولنا ہے وہ بچہ جب آنکھ کھولتا تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد کو جب پانی کی پیاس لگتی ہے تو وہ کیا بولتا ہے اس کے قول اور عمل کو دیکھتا ہے اور جب وہ ایکٹ کرتا ہے تو تب بھی وہ پک کر رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیسا ریایٹ کرتا ہے لہذا غصے کی صورت میں مجھے بھی ایسا کرنا ہے جب کوئی مجھے ناغوار بات سامنے آئے گی مجھے ایسا ایکٹ کرنا ہے جب مجھے کچھ اچھا لگے گا تو مجھے ایسا ایکٹ کرنا تو بچہ وہ عمل سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر رول مارڈل جب پیش کریں گے جب انسان کی خود یہ سوچ بن چکی ہوگی کامیابی حقیقی کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اور یہ تو اگر دانشمندی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں جائے کوئی بھی سمجھدار آدم اس کو ترقی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا تو فائدہ ہو رہا ہے میری وجہ سے میرے فائدے کی وجہ سے سوسائیٹی کو نقصان ہو رہا ہے کہ کیسی ترقی ہے دنیاوی کامیابی کے لیے آپ جو آنا وہ اخروی زندگی خراب کر رہے ہیں دنیا بھی خراب ہوتی ہے ایک سوال میں کرتا ہوں وہ یہ ہے ہمارے ہاں پچھلے پندرہ سالوں کی بنی صبح اب تعلیمی ریشو زیادہ ہے یا کم ہے اب تو تعلیمی ریشو بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کرپشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اب یہ تو دیکھیں ایک نیا ٹاپک ہو جائے گا اس کو دوسری طرف ہم لے جائیں گے کیونکہ کرپشن کے لیے بہت سارے ادارے اور بہت ساری چیزیں ایسی بیٹھی ہیں جو سر وہ سوال بنیاد یہی پر ہے کہ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعمیر و ترقی کا میار بدلا اس کی وجہ سے تعلیمی شعبے سے نکلنے کے بعد بھی ہم ویسے چل لیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے جو رول مادل ان کو پیش کرنا تھا کہ کامیابی اور ترقی ہے کہ آپ کی وجہ سے سوسائٹی میں پازیٹیو چیزیں ہوں پازیٹیو انقلاب آئے تو یہ رول مادل تھا اور سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے عرب کے ایک مسٹر گبن نے ایک جملہ بولا تھا عرب کی اور دوسرے ہی پہلو کے اندر مائیکل ہارٹ دہ ہنڈرڈ کے نام سے کتاب لکھتا ہے اور رول مادل کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے تیس سالہ زندگی ہے اس تیس سالہ میں سے آپ دیکھیں کہ تین سال تو شعبی تعلیم میں آپ کو قید رکھا گیا دس سال یا تیرہ سال آپ علیہ السلام جنہیں مکہ میں گزار کر جا رہے ہیں گیارہ سال آپ نے ریاست میں دس سے گیارہ سال جو ہیں آپ نے مدینت المنورہ میں گزار رہے ہیں آپ کی زندگی کے اثرات یہ ہوا ہے کہ وہ دس گیارہ سال کے زندگی کو لے کر کے صحابہ کے دوسرے پہلے دعوت سے عمل سے پوری دنیا پہ حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہ رول مادل یہ تھا کہ سوسائٹی میں پازیٹیو چینج آ گئے ہیں اور پازیٹیو چینج ہونے کے ساتھ ہر ہر شکھ جو ہے ایک ہیرو بن کا سوسائٹی میں گردار ادا آتا ہے یہ جب ہے جب والدین اپنے بچوں کے تاویر و ترقی کو صحیح روح پر لے کر جائیں جی اسلام صاحب میں آپ کی طرف آوں گا مفتی صاحب نے بانشلہ سے بڑے ڈیٹیل کے اندر اس کو بتایا کہ کس طرح سے رول مادل ہم بنانا چاہیے رول مادل بسکلی ہے کون اور کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز اور آتی ہے بچوں کے اوپر اعتماد اس طرح سے نہیں کر پاتے والدین اور بچے جو ہے نا وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے بچوں کی نفسیات کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا برا اثر کرتا ہے دیکھیں ترسٹ جو ہے ایک کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ترسٹ ڈیفیسٹ سوسائیٹی اب آنے والے دنوں میں جا کے اب تو آپ کو اپنے کسی سے کہیں گے وٹس یور نیم وہ کہے گا آپ زرہ مجھے کرنی فنگر لگا کے دیں میں دیکھ سکوں اگزیکٹلی آپ کون ہیں دس از اٹرس ڈیفیسٹ سوسائیٹی اچھا how to increase the trust trust کیسے بڑھایا جائے بہت ہی سمپل فارمولا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو بھی چیز آپ کرنا چاہ رہے اس کی practice کریں ہمیں trust کو practice کرنا پڑے گا اپنے بچوں پر trust کرنا پڑے گا خود بھی ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جن سے واقعی ہمارے بچے ہم پر trust کریں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم is the greatest role 571 AD کے بعد اگر آپ مکہ میں چلے جائیں کون سی qualities تھیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا دیکھیں عرب سننے میں بہت اچھے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بات لے کے گئے they were great listeners وہ brave لوگ تھے اپنے بچوں کو tough حالات کا عادی بناتے تھے اسی لئے دیکھیں دائی کے پاس چھوڑتے تھے تاکہ ماں باپ سے دور رہ کے emotional handling ان کو آ جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم trust وردی تھے practice کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ trust کیا ہوتا ہے اسی لئے لوگوں نے trust کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے problems کے ساتھ نہیں الجے opportunities کو avail کیا لوگوں کو collaboration کے ساتھ ملکے اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قرآن میں دیکھیں تین کتابیں بہت ضروری ہیں اپنے بچوں کو master ہمیں کرانا چاہیے ایک قرآن اس کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا ماشرے سے اندھیرہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہر آدمی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے دوسری بک حدیث ہے قرآن کی practical demonstration حدیث میں ہے ان کو بھی اپنے گھروں میں لانا پڑے گا اور پڑھانا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمارے بچے کیسے سمجھے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے رول مرڈل کیا تھے کیا ان کی distinctive qualities تھی کہ آج بھی لوگ ان کے جان دینے کے لیے اور تیسری کتاب ہے The Book of Deeds ہر بچے کو ہم سب لوگوں کو بھی شام میں بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ آج جو میں نے chapter لکھا ہے آج جو میں نے کیا کیا میرا chapter کل سے بہتر ہے یا خراب ہے تو وہ جس کی آثر ہم خود ہوتے ہیں The Book of Deeds جو کیاں بتا لے دن ہمارے ساتھ جائے گی یہ دو books ہم مر جائیں گے ان سے ہمارا کوئی اتنا زیادہ benefit نہیں لے سکے ماں سوائے کوئی پڑھ کے بخش دے تو لیکن جو ہماری اپنی story ہے کتنی inspiring ہونی چاہیے گی وہ تو ساتھ چلے گی وہ تو وہاں تو وہی کتاب کھلے گی لیکن ہر روز کو edit کرنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو review کرنے کی ضرورت ہے بہترین الفاظ ڈالنے کی ضرورت ہے بہترین actions ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ تینوں books پہ mastery بہت ضروری ہے جس کی طرف شاید ہم لوگ دھیان نہیں کر رہے ہیں میں مفتی صاحب کی طرف آنگا مفتی صاحب ایک اسلام صاحب نے بڑا اچھا point highlight کیا ہے کہ ہمیں قرآن سے تعلیم لینی چاہیے قرآن سے راستہ لینی چاہیے ہم نے تو قرآن آج گھر میں رکھا ہوئے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اور ہم سالانہ کوئی ایسا گھر پہ جی آج ہمارے فلان کی برسی ہے تو آج فلان کی برسی ہے اس دن بھی ہم گھر پہ خود احتمام نہیں کرتے بلکہ مفتیان اکرام کو یا حافظ صاحبان کو بلا کے گھر پہ اور چار پارے پڑ کے تو کیا ہم ماں باپ کا حق ادا کر دیتے ہیں کیا وہ قرآن صرف ہمیں بخشوانے کی حد تک جو ہے نا وہ ہمارے کام آ رہا ہے عملی زندگی میں ہم کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں اس کو دیکھیں سر یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہماری قوم کو یہ لگا کہ قرآن مجید عبادات کا دین ہے ایک مقصوص وقت کے لیے ہیں مقصوص ایکٹ کے لیے ہیں حالانکہ دوسرے طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے قرآن مجید جو ایک مکمل ذات حیات ہے مکمل ذات حیات میں تو میرا بولنا بھی ہے سونا بھی ہے میرا بچوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی ہے تو مکمل زندگی ہے اور اسی کو قرآن مجید کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہو کہ آج 90% جو طبقہ ہے ہمارا دنیاوی اعتبار سے جو اپنے آپ کو کامیاب تر تصور کرتا ہے بے چینی کیا ایک زندگی گزار رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک عمل کی مشین ہے ایک گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک کتابچے ملتا ہے اس میں ملتا ہے کہ ہاں بھی تم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اگر کوئی آدمی یہ کنسپٹ بنا لے گئے یار 20 لاکھ تو میں نے خرچ کرنے میں اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں اور وہ جو بک اس کو دی گئی ہے اس کے خلاف جائے تو گاڑی کل کی جاتی آج خراب ہو جائے اسی طرح انسان عمل کی مشین ہے یہ درست چلے بلکل صحیح سمت میں چلے پائیدار رہے اور خوشگوار اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالی نے اس کو گزارنے کے لیے ایک کتابچہ دیا ہے رہنمائیں اصول دیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی صورت تو وہ قرآن مجید کو اپنائے گا تب ہی جا کر وہ پرسکون زندگی گزارے گا تب ہی جا کر وہ آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا قرآن مجید بیسک دنیا کے اندر دنیا کے اندر مظلومیت سے نکالنے کے لیے آیا تھا نا آخرت تو بعد کی چیز ہے آخرت میں تو جب ہم جائیں گے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم جو اپنی بک لکھ رہے ہیں وہ بک کس کیوں دیکھ کے کاپی کر کے ہم لکھ رہے ہیں اس لیے مفتی صاحب یہاں پر ایک مجھے بریک کا اشارہ ملنا ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور کس طرح سے قرآن ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی طرف راگب کرنے کے لیے جو اس میں ذابطہ حیات دیا گیا کس طرح سے زندگی آپ نے گزارنی ہے اس کے اندر پوری کی پوری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئیں جس طرح سے مفید صاحب نے کہا کہ ہم اپنی گاڑی یا کوئی بھی الیکٹرونکس آئیٹم لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ کتابچہ ملتا ہے کتابچہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے آپریٹ کریں گے تو ہماری اتنے سال کی گارنٹی یا ورنٹی ہے اگر آپ اس سے ہٹ کے اس کو آپریٹ کریں گے تو ہماری گارنٹی ورنٹی بلکل بھی نہیں ہے تو کیا جب اللہ تعالی نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس کے ساتھ یہ کتابچہ اور اس کو آپریٹ کرنے کا جو پروسیجر یا جو ایس او پیز ساتھ میں بھیجیں ان کو کس طرح سے ہم فالو کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم آج بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے جو ٹاپک منتخب کیا اس کے ساتھ میرے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں پینل ہیں مفتی ریحان آفتاب صاحب اور رانا محمد اسلام صاحب جو کہ لائف کوچ بھی ہیں اور ایڈیوکیشنسٹ ہیں مفتی صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا ایک بڑا اہم ہمارے معاشرے میں بڑا چل رہا ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو الٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے الٹے نام بگاڑ کے نام لیے جاتے ہیں وہ حالانکہ پیار شو کیا جا رہا ہوتا ہے اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے دیکھیں قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں نام بگاڑنا تو دور کی بات ہے جب اس بچے کا نام اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اس وقت میں تعلیمی ہیں اس بچے کا اچھے سے اچھے نام رکھیں وہ بولنے میں بھی اچھا محسوس ہو اس کا معنی بھی اچھا ہو بگڑا ہوا نہیں ہو اگر معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو وہ رکھنا بھی درست نہیں ہے بہت سارے نام ایسے معاشرے میں نظر آتے ہیں جو کسی جگہ سے انسپائر ہو کے کسی مووی میں کسی ایسی جگہ سے بچوں کا نام رکھتے ہیں جس کے مطلب ہی نہیں پتا ہوتا بعد میں مطلب جب پتا چلتا تو بہت الٹ مطلب یا کوئی اس طرح کی نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں بلکل ایسے ہے تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے بعض صحابہ آیا ہیں جن کا نام نامناسب تھا ان کے جو الفاظ تھے ان کا معنی الگ تھا ایک کا حرب رکھا گیا تو فرمایا کہ نہیں یہ رکھنا درست نہیں ہے جنگ جو نہیں بلکل نہیں رکھتے ہیں اس کا اچھا نام رکھ دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے تبدیل بھی کیا ہاں اس میں ایک چیز ضرور ہے اگر کوئی نام کسی صحابی کے ساتھ مقتصف ہے صحابی کا نام ہے اگر اس کا معنی کچھ اور بھی ہو جو کہ بہت زیادہ اچھا نہ سمجھا جاتا ہو تب بھی وہ نام رکھنا درست ہوتا ہے لیکن پکارتے ہوئے بچے کو ہمیشہ یا تو اس کے اصل نام سے پکار ہے یہ تو بلکل نجائز ہے اسلام اس کو بلکل پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ نصیحت کر رہے ہیں میں پہلے عرض کر چکا نصیحت کرنے میں بھی اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو نصیحت کرتے ہوئے لکمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں یا ابو نیہ اکیم السلا اے میرے منے پیارے بچے آپ نماز قائم کیجئے یہ تو پیار کیا لفت ہے پیار سے پکارا جا رہا ہے پکار بھی جانا ہے تو پیار سے پکارا رہا ہے پکارتے ہوئے بھی وہ لفظ رکھا ہے جو بچے کو اچھا لگتا ہے ہمارے ہاں جو نام بھی گاڑ کر پیش کرتے ہیں دو نقصان اس کے بڑے ہوتے ہیں نمبر ایک وہ بچہ اپنے آپ کی شخصیت کو کچھ کار آمد نہیں سمجھتا کیونکہ وہ معنی اگر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی اس کی کمی ہوتے جس کی وجہ سے اس کو بار بار احساس دلایا جاتا ہے اور وہ اس غلطی سے نکلنے کو تیار نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ سنتا ہے اور جو سنتا ہے اس کے اثرات لیتا ہے نفسیاتی طور پر اس کے ہو جو ہے نا وہ ڈپریشن میں یا اس میں آ جاتا ہے دوسرا وہ اپنے جو سوسائیٹی ہوتی ہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی وقت میں مزاق کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ دو دوست جمع ہوں گے اس بگڑے ہوئے نام کے ساتھ میرا مزاق بنائیں گے اور آپ نے بھی سوسائیٹی میں ایسے دیکھا ہوگا جہاں پر ایسے کئی معاملہ منتے ہیں گھر والوں سے کچھ سنتے ہیں باہر دوست ویسے مزاق بناتے ہیں تو شریعت نے ایک مسلمان کی عزت نفس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے کہ عزت نفس کا خیار رکھا جائیں اس لئے نام بگاڑنا بالکل درست نہیں غلط ہے جی اسلام صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کسی سے ملتا جلتا جب بچوں کی نفسیات آپ کی اوپر اثر پڑتا ہے غلط نام پکارنے سے یا بگاڑ کے نام سے یا نام کو جو ہے نا وہ چینج کر دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے بچوں کی نفسیات پہ تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے بچوں کے ایموشنز جو ہوتے ہیں اس کی رییکٹ جو کرتے ہیں تو بچوں کے ایموشنز کو آپ ایسے لائف کوچ بھی ہیں تو ایموشنز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں بہت اہم کوششن ہے بسیکلی اگر انسان کو آپ دیکھیں تو ہم ایک ایموشنز کا سمندر ہیں اگر ہم ایموشنز نکالتے ہیں ہماری لائف میں سے تم کچھ بھی نہیں ہے اب انفورچنیٹلی ایموشنل ہینڈلنگ کہیں بھی نہیں سکھائی جاتی ایموشنز کی وجہ سے ہی دیکھیں نا جو شیطان ہمیں اللہ کے رسطے سے دور لے کے جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنی ایموشنز کو ضرورت ہے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کنٹینٹ رہیں جو کچھ بھی ہے ان کے پاس اس میں خوش رہیں اور ایمبریس کریں کہ جو مشکل حالات ہیں ان کو یہ دیکھیں کہ اچھا یہ مشکل ٹائم ہے میرے پر مشکل آ گئی ہے یا تو ہم ایموشنلی کیا کہ سکتے ہیں میں گر سکتا ہوں یا کھڑا ہو سکتا ہوں انہیں اس چیز کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو ڈارک مومنٹس ہیں یہ جو مشکلات ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ان چیزوں کو جو ایموشنز پہ کنٹرول جو کیسے کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ زیادہ ان کو پریکٹس کرانی پڑے گی گریچیٹیوٹ کنٹینٹ ایروجنس اگر آپ نہیں کریں گے لوگوں کو معاف کریں گے یہ ایچیٹیوٹ آپ کے اندر رہے گا سادگی اختیار کریں گے اگر آپ ایکسپیکٹ کچھ نہیں کریں گے کسی سے زیرو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز چلو کریں گے تو آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا دیکھیں نا جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے ایموشنز ہمارا جو دو طرح کے برین ہے ایک ہمارا ریشنل برین ہے دوسرا ایموشنل برین ہے جب ہم کسی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پریشانی کی وجہ سے ہی ہم ایون اپنی یاداش بھی کھو دیتے ہیں تو جو آپ کا ایموشنل برین ہے اب جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ریشنل برین کا دروازہ بند کر دیتے ہیں ہمیں ایسی حالات کے اندر اپنے ایموشنل برین کو سائلنٹ کرنا پڑے گا جو ہمارے اندر ایک آواز ہوتی ہے ہمیں اپنے ریشنل برین کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو استعمال کرتے ہوئے سلولی شولی with the passage of time ہمیں تھوڑا time دینا پڑے گا بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ سبر کس طرح سے practice کرتے ہیں کیونکہ جلدی جلدی results حاصل کرنے کی شاید ہماری عادت ہو گئی ہے ہم یہ بھول گئے ہیں دنیا بھی دور میں لگے ہوئے ہیں بس زیادہ سے marks لینے ہیں زیادہ کامیاب دنیا بھی کامیابی کے پیچھے دیکھیں نا grades کی worship ہو رہی ہے ranks کی worship ہو رہی ہے پیسے کی اور worldly material چیزوں کی ابھی ہم لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بیٹھیں بات کریں ایک دوسرے کو سنیں قرآن کو دیکھیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں سارے رستے موجود ہیں سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری respect کریں دیکھیں نا قرآن میں حکیم لقوان والا واقع ہے اس میں ماں باف کی کتنی بہترین طریقے سے بتایا گیا کہ آپ ان کے لئے ان کی خدمت کریں ان کے آگے جھگے رہیں عدب کے ساتھ اس کے بعد جب فارغ ہوں تو ان کی مٹھی چھاپی کریں جب اس کے بعد فارغ ہو جائے تو ان کے لئے دعا شروع کر دیں آپ اندازہ کریں پیڈنٹس کا کتنا بڑا مقام ہے لیکن اگر ہم قرآن سمجھیں گے نہیں سمجھائیں گے نہیں بچوں کو اس کو تو ہم نے پہلے بات کی اس کو تو ہم نے بخشوانے کے لئے اور دوسرے کاموں کے لئے بک آف گائیڈنس کہا گیا قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بک آف گائیڈنس لیکن اس کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے سوائے قرآن کے سب کچھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کیسے ہم اس اندھیرے کو ختم کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت دونوں کو ہی چھوڑ دیا دن بدن یہ تو اور دیکھیں سائنس میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے سائنٹس تھے ہمیں دنیا اور دین کا بڑا بہترین اور ویسے بھی شروع میں جب اسلام آیا کہیں پہ کسی کو لکھنا نہیں آتا تھا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایکسپلور کریں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بھیجا ہے تاکہ جائیں دنیا کے اندر جو میں نے دنیا کے اندر برکتیں رکھی ہیں اس کو ایکسپلور کریں دیکھیں ایسیس کریں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں پڑھیں اور سائنس اور دین کا بہترین جب انتزاج ہوگا تو ورلڈ کلاس لوگ پیدا ہوں گے جب جا کے دنیا میں ہم ڈیفرنس کریئٹ کر سکتے ہیں اوتھی صاحب آپ کی طرف آوں گا پروگرام آخری اپنے لمحات کی طرف چلے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے والدین بچوں کو اس طرح سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سکول میں جانا ہے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانا کسی کو کوئی چیز نہیں دینا تو یہ جو اس طرح کا بچوں کو ہم تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچوں میں احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہیں بچوں کو یا کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں کچھ کسی کو دینا نہیں تو یہ کل کو بڑے ہو کہ آپ کو کیا دیں گے دعا کے علاوہ شاید کچھ دے دیں اصل میں سب سے بڑا نقصان سر اس کا اس بچے کے لئے کر رہے ہیں ان فیوچر اس بچے نے ہمیشہ سمیٹنا ہے انسان میں اللہ تعالی نے جن مادوں سے اس کو بنایا ہے ان میں سے ایک مادہ یہ ہے مٹی سے جو بنایا ہے یہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جب اس کو ہوا دی جائے گی باقی جتنی بھی چیزیں آگے وہ نکل کر آتی ہے باہر ہے پانی وہ بہتا ہے تو وہ جو تمام کے تمام اس میں صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی بیلنس کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بنایا تھا وہ سارے کے سارے چیزوں پر یہ ہاوی ہوگا کنجوسی کے اندر سمیٹنے پر اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھئے سب سے پہلے جب اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا سوسائیٹی میں ایزا ریاست تو نبی علیہ السلام نے شیعز کرنا سکھایا اور موقعات کا ایک رشتہ بنایا اور اس موقعات کے رشتے میں یہ تھا جو میرا ہے وہ آدھا تمہارا بھی ہے اما عائشہ سدیہ کا مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے کھلونے لے کر آئی ہیں تو اپنے ساتھ سہیلیوں کو اوروں کو بھی ملائے ہیں ان کو بھی ساتھ میں کھلا رہی ہیں گھر میں آئے ہیں بچے ان کو پتہ ہے دسترخان لگا ہوا مہمان نہیں ہے ایک مہمان ہے کھانا اتنی موجود ہے یا مہمان کھالے یا خود بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے ان کو بہلا کر کے سلایا جا رہا ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اب یہ بچہ جب اپنے والدین کو سخاوت کرتا دیکھے گا یا ان کی طرف سے سنے گا یا ان کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ ہوگا لا محالہ سوسائیٹی کو یہ دینے والا ہوگا اب سوسائیٹی میں بسا ہو کہاتا ایسے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ضرورت ہے اگر میں اپنے بچے کی کوئی چیز کی تربیت کی ہوگی اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی کہیں نہ کہ گھم پڑ کے میرے طرف ملنے ہی ہے تو یہ حد درجہ ضروری ہے محطی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم بلکل ختم ہو گیا اسلام صاحب آپ کا بہت شکریہ چلتے چلتے ایک آدھے منٹ کا میسیج والدین کو کیا دیں گے جو اپنی بچوں کی تربیت سازی کے لیے ان کے کام آ سکتے ہیں جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس کو گھر میں خود بیٹھ کے پڑھیں اور سمجھائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ شیئرنگ کی بات آئی جتنا آپ دیں گے اتنا سے ڈبل ہو کے واپس آئے گا بہت ہی سمپل فرمولہ موتی صاحب آپ کی طرف سے میسیج میں تو دو باتیں مختصرہ نظر کروں گا نمبر ایک بچہ جب جیسے تھوڑا سوج بوجھ رکھے اسے مشاورت میں شامل کریں اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں ان میں مشاورت کریں نمبر دو ان کو تھوڑی سی ایسی کوئی کام دیں جس کے اندر وہ کر کر آپ کو ڈلیور کر کر آپ تک لے کر آئیں اور آپ اس کی حوصلہ افضائی کریں اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی میں کچھ اچھا کردار بچہ زیادہ دا کریں بہت شکریہ مفتی ریحان آفتاب صاحب جناب رانا محمد اسلام صاحب ناظرین آج آپ نے دیکھا پروگرام بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے اوپر یہ جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی اس میں بہت سارے عوامل ابھی ایسے باقی ہیں جن کے اوپر شاید گفتگو کرنا باقی رہ گیا ہو تھوڑی تشنگی ضرور محسوس ہوتی ہے پروگرام کے اندر لیکن ٹائم کیونکہ قلت ٹائم کی وجہ سے تو پھر تھوڑا سا اس کو سمرائز کرنا پڑتا ہے جب تک آپ جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں میں بانٹنے کی آتر نہیں ڈالیں گے ان میں شراکتداری والا محول پیدا نہیں کریں گے بچوں کو آج کچھ بانٹنے کی آپ تربیت اور تقلید وہ کریں گے سکھائیں گے تو کل کو وہی پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دنیا دار بنانا چاہ رہے ہیں یا دین کو بھی ہم نے نظر میں رکھا ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا داری ہی نہ کریں یا صرف دین کریں دونوں چیزیں دنیا کو بھی اور دین کو بھی برابر لے کے چلنا ہوگا جس طرح سے بات ہوئی پروگرام میں کہ قرآن پاک کو ہم نے کس لیے اپنی علماریوں کی زینت بنا کر رکھا ہوئے ہمیں بابرکت کتاب ضرور سمجھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں گائیڈینسی کی کتاب ہے ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے جب تک ہم ہم ڈیلی بیسے پہ خود کتاب کو نکال کے نہیں پڑھیں گے اس کے ترجمے تشریح کو نہیں سمجھیں گے ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے بچوں کو کیا سکھائیں گے جب مجھے میرا بیٹا یا بیٹی گھر پہ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو یقیناً ان کو بھی اس طرح سے اس کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہوگی تو گھروں میں دین لائیے اپنی زندگی میں دین لائیے انشاءاللہ دنیا اور دین دونوں سے در جائیں گے اپنے اس پن کے اپنے اس پن کے ساتھ کے اپنا آپ بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ